اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب رہی کرتی ہوں آپ سب کھہریوں سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مسالہ فش اور سالنگولی فش کی ریسپی تو یہ ریسپی کی طرف چلتی ہیں سب سے پہلے میں نے ایک بول میں فش لیا ہے وہ آپ اپنے صاحب سے لینے جتنی آپ نے لینی ہے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر سرکا لگا کر اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ اس کے اندر سے جو سمیل وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے اور جو اس کے اوپر نمک لگا ہوا تھا وہ شاپ کی پر والے نے لگا کر ہی دیا تھا یہ دیکھیں اس کو سرکا لگا کر اور نمک لگا کر اچھی طرح سے مکس کر دیں اور پھر ون بائی ون کر کے اس کو فل تھنڈے پانی سے میں نے اس کو واش کیا تھا یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس کو واش کر لیں اور دوسرے سائٹ پہ میں نے کراہی میں لیساندرک اور گرین چلی کا پیسٹ لیا ہے وہ آپ اپنے حساب سے لے لیں جتنا آپ کو چاہیے ہو تو اس کو کر کیا ہے میں نے لائٹ کولڈن براؤن کلر کرنا ہے یہ دیکھیں لائٹ کولڈن براؤن کلر جب ہو جائے گا پھر میں نے اس میں پیاز شامل کر دیا تھا اور دوسرے سائٹ پہ میں نے ون ٹیب سپون سیرا اور ون ٹیب سپون ہی سوکا دھنیا اس کو تھوڑا سا میں نے روست کیا تھا پھر میں نے اس کو کوٹ لیا تھا اور اس کے بعد جب پیاز بھی تھوڑا سا براؤن ہو گیا تھا پھر میں نے اس میں ٹوماٹر ایڈ کر دیا تھے اور یہ جو مسالے تھے پیسی ہوئی لال مرچ نمک اور یہ وہ جو زیرا تھا اور تھوڑا سی اجوائن تھی اور بلکل تھوڑا سا اناردانہ تھا یہ سارے مسالے میں نے ایک ساتھ ہی اس کے اندر شامل کر دیا تھے یہ دیکھیں اناردانے کو بس آپ نے اچھی طرح سے بری کرنا ہے تاکہ وہ اس کے ذرے موں میں نہ آئے اور یہ دیکھیں اس کے بعد فش کو اچھی طرح سے ڈرائی کرنا ہے جب واش کر لیں گے اس کے بعد پھر آپ نے فرائی کرنا ہے ورنہ وہ ساری کرائی کے نیچے لگ جائے گی یہ دیکھیں فرائی بھی بہت احتیاط سے کرنا ہے مجھ سے تو ٹوٹنے لگی تھی لیکن بچ گئی اور اس کے بعد جب مسالہ ریٹی ہو گیا تھا پھر میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے پھر میں نے ون بائی ون کر کے بہت احتیاط سے فش اس کے اندر رکھ دیں اس کے اندر رکھ کے پھر بلکل پانچ سے دس من کے لیے پکا لیں اور پکاتے ہوئے بلکل بھی چمج نہ ہی لائیں ورنہ ٹوٹ جائے گی لاسٹ میں میں نے اس کے اوپر تھوڑی تھی کسوری میں تھی شامل کر دی تھی اور فش ریٹی تھی یہ دیکھیں تو آئی ہاپ کہ آپ کو میری ریسی پی اچھی لگی ہوگی تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمیں کریے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملکاتو گی تب تک آپ نمبر سارا کیا رکھیے گا اللہ حافظ